سکم کے نزدیک اور یہ ایسٹن لڈاکھ کا علاقہ پھر جھڑپے ہوئی ہیں دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان جھڑپوں کی خبریں یہی ہیں سکم کے نزدیک اور یہ ایسٹن لڈاکھ کا علاقہ پھر جھڑپے ہوئی ہیں کل مذاکرات ہوئے تھے جو ناکام ہو گئے تھے پھر جھڑپے ہوئی ہیں جناب وہ اب جھڑپوں کی ریپورٹ کون دے رہا ہے جو ہے وہ نکولا یہ نکولا کا علاقہ وہی ہے جہاں پر یہ شروع ہوا تھا جھگڑے شروع ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے کمیٹی ٹو پیس چائنہ نے جو ہے اگریسیو موس کی ہیں سکم پہ اچھا اس کے بعد پھر ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے کہ انڈین چائنی سولجرز زخمی ہو گئے فیزیکل برول وہ اسی طرح سے یہ نہیں گھونسے لاتے جوتے ڈنڈے اسی طرح سے فیزیکل فیزیکل مطلب ہاتھا پائی ہوئی ہے دوبارہ اور زخمی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی کو پھر بلومبرگ خبر دے رہا ہے چائنہ انڈیا ٹروپس ان فریش کلیشیز اچھا ساؤ چائنہ مونک پوز بھی کہہ رہا ہے روائٹرز بھی کہہ رہا ہے سب کچھ سب یہ کہہ رہے ہیں جناب اور اس میں کچھ رنگ ایسا دے رہے ہیں کچھ رنگ ایسا دیا جا رہا ہے کہ جیسے چائنہ آہ جو ہے انڈیا سے ٹوز ہیڈ مائنر فیس آف اچھا کس کب ہوئی جھڑپے کب ہوئی جھڑپے کب ہوئی بتا رہے ہیں بیس تاریخ کو تو بھائی جان اگر جھڑپے بیس تاریخ ہوئی تھی تو پھر چوبیس تاریخ کو مزاخرات کیوں کیا آپ نے بیس تاریخ کو بتا رہے ہیں نا بیس کو ہی جھڑپے چوبیس کو آپ مزاخرات کر رہے ہیں اور ابھی بتا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے چکروں میں ہے کیونکہ تائیوان کے اوپر تائیوان کے اوپر امریکہ نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے ٹھیک ہے نا تائیوان پہ دوبارہ آج تیسرے دن دوبارہ یعنی اسٹیٹ اپارٹمنٹ کی طرف سے جو کل مضمت ان کی ہوئی تھی کہ اس کے بعد انہوں نے بڑے پیار محبت سے چائنہ نے ایک تو گلوبل ٹائمزم پھر ایک ایڈیٹوریل انہوں نے ٹھوکا ہے اور انہوں نے آرام سے بتایا ہے آرام سے بتایا ہے انہوں نے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا پی لے کونٹی نیوز لارج سکیل وار پلین ایکسرسائزز نیر تائیوان ہم تائیوان کے قریب کر رہے ہیں ایکسرسائزز کوئی پریشان میں تو ہو زیادہ پھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے اور یو ایش ایشیا پارٹنرز انلائکلی ٹو ٹیک سائیڈز ان ساؤ چائنے سے ڈیسپیوٹس ہمیں جو کی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ہماری لڑائی ہوئی ہے چائنے سے بیس تاریخ کو سکم کے پاس انڈیا کہہ رہا ہے چائنے کہہ رہا ہے کہ فیق نیوز ہے کل ان کے مذاکرات ہوئے ہیں کل تک تو کوئی لڑائی کی بارے میں انڈیا نے خبر نہیں دیتی انڈیا کیا چاہ رہا ہے مدی چھوٹی چھوٹی چلاکیاں مدی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ جس طرح امریکہ نے تائیوان پر اس طرح سے امریکہ انڈیا اور چائنے کے پھڑے میں کود جائے بیچ میں اور ایک بیان دے دے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں چائنے کے خلاف تو انہوں نے تائیوان کے انہوں نے اچھا خبر نہیں دیکھا آپ نے دیکھا وہ چین کا جو ہے وہ چین ادھر گھس گیا ہے چونکہ تائیوان کے با کر رہا ہے تو اس لیے دیکھیں ہمارے ساتھ بھی تبوت میں ایک بیان ایک بیان کا سوال ہے امریکہ کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا دیکھتے ہیں کہ بیان کے ساتھ ہے دیکھتے ہیں بیان کے ساتھ ہے لیکن یہ پھڑا پھڑا کچھ نہیں ہوا اور پھر انہوں نے کہہ دی چھوٹی موڑی جھڑ پہ ہوئی ہیں مکم مکم یہ ہوتے تھپڑ شپڑ پڑے اچھا تو ابھی تک کوئی بیان آمریکہ کی طرف سے نہیں آیا دوسری جو بات ہے وہ یہ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انڈیا نے اتنی بڑی ہوائی اڑھائی ہے وہاں پہ پوری دنیا میں کہ چائنا کے ساتھ پھر ہمارے کلائشز ہو گئے ہیں اور یہ خبر جو ہے یہ ٹھوس ہے جھوٹی خبر جالی خبر دو نمبر ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ سبھی کو پہلے ریپابلک ڈے کی بہت 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 آئی اور آگے شروع کرتے ہیں پاکستان کا ڈراما اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے چینک سینکوں کی ٹھکائی کے بعد پاکستان کا میڈیا تل ملا چکا ہے اور وہ اس خبر کو جھوٹی ثابت کرنے پر لگا ہوا ہے اور اس بار بھی چاہ کر بھی پاکستان پوری طریقے سے ڈراما کر رہے ہیں اپنے اببوک کی گلتیوں کو چھپانے کا مگر یہ چیزیں جاز دیر چھپ نہیں سکتی اب تو پوری دنیا کو چائنا کا اصلی چہرہ دیکھ چکا ہے جب سے وہاں گلوان میں ان کی ٹھکائی ہوئی ہے چائنا بس اپنے نوکر پاکستان کا سہارہ لے رہا ہے جھوٹ فیلانے میں اور اپنے فرجی اکوار گلوبل ٹائم میں جھوٹی خپرے نکلواتا ہے جب اس کی بیستی ہوتی ہے مگر دنیا ان چیزوں کو جان چکی ہے یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں اب یہ چیزیں چائنا کو بچا نہیں سکتی کیونکہ چائنا کا چہرہ ساری دنیا دیکھ چکی ہے اور پاکستانی ہے جو اس کے جوتے پالش کرنے میں لگے اور اس کے بعد ان کی کوئی عزت نہیں بچی ہے دھنیواد